کل آرڈر تھرٹی ٹو پر تھے ہم لوگ تو اسی کو زرہ ہم کمپلیٹ کرنے جا رہیں یہ جس طرح سے ہم لوگ فیملی سوٹ میں کوئی بھی دعویٰ بھلکہ فیملی سوٹ میں تو خیر زیادہ تار اس کا ہوتا ہی ہے جب کوئی عورت یا کوئی مدعیہ جو ہے وہ خرچہ نان و نفقہ کی صورت میں کوئی سوٹ فائل کرتی ہے اپنے خرچے اور اپنے بچوں کے لیے تو بچوں کی طرف سے جو خرچے کا دعویٰ دائل کیا جائے گا وہ اس کی والدہ کی ولایت میں ہوتا ہے اکثر ہم ایک جملہ لکھتے ہیں باولایت والدہ حقیقی تو وہ باولایت والدہ حقیقی جو ہوتی ہے وہ اس وقت نیکسٹ فرینڈ کی نیکسٹ فرینڈ کا جو کردار ہے وہ ادا کر رہی ہوتی ہے اور اگر نیکسٹ فرینڈ جیسے پیرنٹس نہیں ہیں کسی مائنر کا گارڈین مقرر کر دیا گیا ہے کوٹ کی طرف سے یا پھر کسی انسٹرومنٹ کی طرف سے انسٹرومنٹ مطلب کہ اگر باپ نے مرتے ہوئے یا ماں نے مرتے ہوئے کسی شخص کو اپنی وسیعت میں کسی بھی شخص کو اپنے بچوں کے لیے گارڈین مقرر کر دیا گیا ہے تو وہ گارڈین بائی ویل اور اگر کوٹ نے مقرر کیا ہے تو پھر وہ پوائنٹڈ بائی دی کوٹ گارڈین کی موجودگی میں نیکسٹ فرینڈ کی ضرورت نہیں پڑے گی لیکن اگر گارڈین موجود نہیں ہے تو پھر کوئی نہ کوئی اس کا کوئی ریلیٹیو بھی ہو سکتا ہے اس کا باپ یا ماں بھی ہو سکتی ہے اگر کوئی دعوی دائل کیا جائے گا جی سنا یہ ہمارڈر 32 پڑے ہیں گارڈین مائنر ڈیفینڈنٹ اور پلینٹیف سے ریلیٹی اگر کوئی سوٹ جو فائل کیا گیا ہے مائنر کی طرف سے اس میں نیکس فرینڈ مقرر نہیں کیا گیا تو پھر کیا ہے کہ کورٹ وکیل کو اپرچونٹی دیتی ہے کہ وہ اپنی غلطی صدار لے where the defect is not removed the court میں on the application of the defendant اور of its own motion application بھی دے سکتا ہے defendant کی طرف سے application بھی آ سکتی ہے اور کورٹ اپنی انسٹانس پر بھی اپنی انسٹانس پر بھی کہ اگر کوئی بھی rule 2 پہ جا رہے ہیں tab rule 2 اب اگر defendant کی طرف سے application آ گئی ہے یا پھر کورٹ اپنی انسٹانس سے سو موٹو سے سو موٹو ایکشن لیتی ہے اور دیکھتی ہے کہ اب بھی بھی جو غلطی ہے وہ صداری نہیں گئی اور جو دعویٰ ہے وہ بدستور مائنر کی طرف سے مائنر کے بحاف پر ہی ہے کسی نیکسٹ فرینڈ کے ذریعے اسے دائل نہیں کیا گیا تو پھر کورٹ کیا کرے گی کہ اس وکیل کو کسٹ ڈالے گی جس نے وہ دعویٰ دائل کیا اور اسے کہے گی کہ فائل سے یہ دعویٰ کورٹ کی فائل ہوگی جو میرسل ہوتی ہے عدالت کی وہاں سے وہ دعویٰ کو ہٹائے گی اور اس وکیل سے کہے گی کہ اس ڈیفیکٹ کو دول بھی کرے اور ساتھ میں کسٹ بھی دے notice of the application سب رول 3 پہ ہیں ہم لوگ notice of the application submitted under سب رول 2 shall be given to the pleader اور سچ ادر پرسن جس نے دعویٰ دائل کیا ہوتا ہے جی رمزان